اب آپ آپ سے بزاری شہد ہے کہ آپ ساتھی بھی شہد ہو جائے اب آپ سے بزاری شہد ہے کہ آپ کا جسٹ مبارک رکھنے کے فارم بار جو ہے آپ پیشے تشریف کے جائیں اور اب آپ سے بزاری شہد ہے کہ پہلی دونوں سبوں کو جھوٹیں آپ کی بہت مئر بانی ہوگی بہت مئر بانی ہوگی میں حضرت احیابہ مولانا حلاداری خالد ہو سائے نقشبنزی صاحب سے گزاری شہد کروں گا کیا ہوا ایک بار تشریف ہے بہت کھول دے آپ پہ کھول دے بھائی صفحہ بنا لو پیچھے خدا دا حاستہ جو پیچھے ہو جائے تو بھائی بھائی میر بانی بھائی جان پیچھے ہو جاؤ آپ پڑییاں صفحہ درست کر لو بل بل صفحہ درست کر لو اور آپ نے جیپاں دا پیچھے تیان کریا جائے موبائلہ دا تیان کریا لے بلکل پیچھے سائٹھا دے ہو جاؤ اور تو آٹیا کے جنارش ہے وہ اجام جتھا پیدا نہ کرو بھائی بڑی میر بانی جڑے احباب حق سمجھدار میں آبازوں پر رہی ہے اگر سونا واسطہ سہتہ بھی ہو جاؤ چار پائی نے کنوں پر کو سہتہ بھی ہو جاؤ بہی بانی جڑے بندلے زیادت کرتے ہیں نمی پاس اشکرانی کی جائے کی سہتھے ہو جاؤ بڑی میر بانی بھائی سہتھا ہو جاؤ کوئی بڑا بھی رفعی نہ ہے اب آپ کے سامنے ہم نے بھائی اپنی صفان درست کرلو بھائی صفان درست کرلو نارا تکمیر نارا رسالہ 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 ایتا شرکائی نماز جنازہ استاذ اللہ علمہ اگر کی آزامہ مولا مولا خاضر اسے اقصائے وحمہ بہمال مخلص دین کے اقادر نے یعنی عملکہ میں یار قرار دیا اگر اسے اپنے علماء اقصائے پورت اس نے یار پر پورے اتب دیئے حضرتِ شہنشاہِ عزادت جنابِ خاروقِ عزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ کعب بات سے پوچھا من ارباب العل عالم کون ہوتا تو اپنے شاہترنا اللہین یا منون بما جعلمون عالم تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرتا اور اتنا بڑا علماء آل سنت کا اور بعمل علماء کا قرآن معدیز کے داریوں کی یہ اتنی بڑی جماعت کا آپ کے نمازِ جنادہ میں شرکت ہونا ہی در حقیقت آپ کے لئے بہت بڑا عزاد ہے اور ہم سارے غم میں پہ ٹوٹے ہوئے اور میں تو یہ محسوس کر رہا میں یہ محسوس کرتا ہے صرف پاکستان میں یہ سوٹیان ہے ہمارے وہ بگلاشری والے حضرت صاحب فرمارے کے پوری دنیا میں آج اور علماء قصد کے ساتھ کے ہی کے ساتھ اس جہانے فانی کو یہ خیر بات دے کر عالم بتا کی طرف لارے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا مصد کو عبادہ فرمائے اور ہمارے انفرش جنر علماء کرم کو اللہ تعالیٰ اپنے معہود علیہ السلام کے جوارے خاص کی جگہ مولانا قاہر قبرصم صاحب علماء خادم مصرم پرشید صاحب کشریف لائے آگے حافظ محمد عمران آسی صاحب آگے کشریف لے آئے گئے اب آپ کے سامنے بیگر طریقہ طریقہ سید عارم بحاول اکشا صاحب اپنے خیالات کے ادھار فرماتے ہیں نارا رسالہ محمدہ ونسلی ونسلیم ونسلیم وعلیٰ رسول کریم ونباد فاؤدو بللہ انفرشید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم موضو العالم وعالم حضرات محسن علماء اکرام وشاہ اعزام آج ہم سے ایک ایسا فرد فریق جدا ہو رہا ہے جس کی بے شمار خدمات ہیں اپنے مسئلے کے لئے بھی اپنے دین کے لئے بھی اپنے معاشرے کے لئے بھی مجھے حضور بھائی جس سامنی رحمت اللہ الرحیم کہ ایک دفعہ آپ کا پیالہ دھوٹ گیا تو آپ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا تو کسی نے پوچھا حضورو یہ پیالہ ٹوٹا ہے بزار سے دوسرا بھی آ سکتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے قدر والا بنایا ہے میں قدر ہر نہیں بنایا اس پیالے نے دس سال تک مجھے پانی کلایا ہے اور اس کی محبت میں جن میں رچ پس گئی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دس سال تک پانی کلانے والا وہ پیالہ جب وہ ٹوٹ جائے تو میں اسی لمحے سے بھول جاؤں مردے دم تک میں اس کے احسان کیوں نہیں بھول سکتا تو ہمارے کو مجھروں کا یہ احسان کیوں کی عقیدہ ہے کہ جسے نے پانی کلایا ہم اس کو نہیں بھولتے تو جس کاری حاور میں اتنی خطبت کی ہو جس نے اپنے مسلک کے لیے اور جہاں بھی تاج دارے خجم نبو سندہ آباد دارے حیدری دارے حیدری تاج دارے خجم نبو سندہ آباد تاج دارے خجم نبو شکریہ بھائی خموشی شاہد کیا آقم 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 بھوات ہم اللہ بے چسبی کر لہنا ایک گھر میں بھول پیچھلگار دے خطوتان کے بھول دارے لہ vasim مجھو کے بندہ اِدھر توجہ کرتا ہے اللہ ما خال حسین لیکس بندی کا ایک یمحہ حسوس تحقیق کے اور دیو گزر کیا لہتا ہے اس طور میں اتائبہ حسوسرت کے حوالے سے اتائبہ حسوسرت کے حوالے سے انہوں نے بڑی پاکیزہ ستھری ستھری زندگی بداری ہے مصطفیٰ اکیمان صلی اللہ علیہ وسلم یا پہرہ دیتے ہوئے ہوئے نبی بھی عزت اور ناؤں سے حفاظت کرتے ہوئے ہوئے اور آقا علیہ السلام سے وفاقہ میں ہوئے ہوئے اتنا ہی کہا جا سکتا ہے انہیں جانا آنا انہیں مانا آنا غیر سے چاپ لِللہِ الْأَخْوَانَ اب آپ پہ سامنے مولانا خادم حسین فرشید ساہیتا ہے شریف لاتے ہیں اپنے خیالات پہ دیار فرماتے ہیں سید موسم شاہ صاحبی قریب آئی حضرت امام حسن بسلی قدی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر علاوہ نہ ہونا تو انسان اور جنگلوں کا فرمات جائے ہیں اس مارچے میں آدھگرین کی جس قدر ضرورت ہے جس قدر ان کی عمیت ہے یقینی انسان جنگلوں سے نگاہ ہے بلخصوص لبرلزم سیکلورزم کے محور مول ایسے علمات کا اچھدانا یہ بہت بڑا سانیہ ہے اور ایسے مشنری ویجنری انسان کا اندہ کریم اور کبار اجاد اور موشن گوکٹر علمائی حقوق الگدا کہنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں ایسی تاریخ جس نے ہمیں ہر طرح کی صداقت اور ہر طرح کی چمک نظر آتی ہے سیالکوٹ کے اندر علامہ خاور حسین لقش بندی سارے رحمہ اللہ تعالی میری آدازت میں میں جب بھی سیالکوٹ کا تصور کرتا ہوں تو سیالکوٹ کی جد و جہد کی تصور میں خاور صاحب کا چہرہ سامنے آتا ہے ہمہ وقت دین کے لیے کمر بستا ہمہ وقت ناموسِ آلِ بیت رضی اللہ عنہ اور ناموسِ صحابہ کے لیے کمر بستا ہمہ وقت ختمِ نموت تعفوزِ ناموسِ رسالت کے لیے کمر بستا ایسے عالمِ دین کہ جو اپنے علم کو چھپائے ہوئے تھے اور ایک کارکن کی شکل میں ہر محاذ پر کھڑے ہو جائے محاذا پر کھڑے ہو جائے دیگا